پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ جامعہ مسجد وہ جامعہ مسجد جو ہندوستان کے سب سے بڑی مسجد اس کو مانا جاتا ہے دوستو چونکہ اس مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے پورے ہندوستان کے لئے ایک فرمان کی طرح ہوتا ہے یوں تو دوستو جامعہ مسجد سے بھی بڑی مسجد ہندوستان کے اندر موجود ہے لیکن اس مسجد کا مرتبہ اس مسجد کی خصوصیت ہی کچھ ایسی ہے جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے خونس اڑ جائیں گے تو وہ حیرت انگیز معلومات آج آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً دوستو آپ کے دلوں کا اور تارہ ستارہ بن جائے گا یہ مسجد پیارے دوستو دلی کے دل میں بسا ہوا جامعہ مسجد وہ جامعہ مسجد جو یہاں ہر ایک اعلان پورے بھارت کے مسلمانوں کے لئے ایک فرمان کی طرح ہوتا ہے پیارے دوستو اس مسجد کے بننے کا وہ سنسنی کھیج حیرت انگیج معاملہ واردہ جس کو جان کر یقیناً آپ بھی سبحان اللہ کے اٹھیں گے پیارے دوستو کیسے بنا یہ مسجد اور اس مسجد میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نسانی موجود ہے اور کیسے اس مسجد میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف لانے کی تصدیق کی گئی ہے اور کہاں پر سرکار تصریف لائے اور وہ نسانی اب بھی کس جگہ پر موجود ہے تمام ترجانکاری اس ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں دوستو تو سن سنی کھیز دعویٰ کے ساتھ حیرت انگیز ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس سے پہلے کی پوری معلومات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں عطبان مدارس کریں گے ابھی تک آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجے چینل کو سبسکرائب چونکہ ہندوستان میں سرکار مدینہ کملی والے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگمن کی ایک ایسی خودخبری آپ کے سامنے زیر کرنے والے ہیں ساتھی ساتھ جامعہ مسجد کے کس جگہ میں اس میرے سرکار تصریف رکھے تھے اور اس جگہ پر ابھی کیا ہے تمام ترجانکاری رکھنے والے ہیں تو اس سے پہلے دوستو امید ہے کہ آپ بھی سرکار کے دیوانے ہیں پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو جلدی سے ٹنہ ٹن چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے آپسن کو دھوا لیں چلیے دوستو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے انٹرنیٹ کا جمعنا ہے تو پہلے انٹرنیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں جامعہ مسجد کے تعلق سے کیا کچھ سامنے آیا ہے پیارے دوستو جامعہ مسجد جامعہ مسجد دلی میں اس لیتے ایک مسجد ہے جس کا نرمان سن سولہ سو چھپن اسوی میں ہوا تھا یا مسجد لال پتھروں اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے دوستو یہ جو خوبصورت مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے نرمان میں لال پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ لال کلے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری بلکل آپ اگر بابے سا جہاں میں کھڑا ہو جائیں گے تو لال کلے کی دیوار آپ کو پسٹ نجر آئے گی اور جس طریقے کا بتایا جا رہا ہے کہ مہج لال کلے اور چامعہ مسجد کے بیچ کی دوری جو ہے وہ ہے پانچ سو میٹر تو آپ جس جگہ پر یہاں آئے یہاں سے نکلنے جیسے ہی نکلیں گے بابے سا جہاں آئے سیدھے میں اور بابے سا جہاں کے پاس سے آپ کو لال کلہ کی دیوار بھی نجر آنے لگے گا دوستو اور کچھ جو اس کے تعلق سے موجود ہے جس کو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے تو آپ سمجھے لال کلے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری پر مسجد اسٹی تھے جامعہ مسجد جو بھارت کی سب سے بڑی مسجد کا دعویٰ اس وقت کیا جاتا تھا اس مسجد کا نرمان سولہ سو پچاس اسوی میں سا جہاں نے شروع کر آیا تھا دوستو یہ بھی جانکاری ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ اس مسجد کا نرمان جو شروع ہوا تھا وہ سولہ سو پچاس اسوی میں بھارت کے بادشاہ مغل بادشاہ سا جہاں نے شروع کر آیا تھا اور اسے بننے میں چھے ورس کا سمجھ لگا تھا دوستو کھرچ کتنا ہوا تھا اس سمجھ کا اگر آکڑا اگر لگایا جائے تو کروڑوں کروڑ کی بات ہوگی لیکن اس سمجھ سولہ سو پچاس اسوی میں جو اس کے بارے میں جو جانکاری سامنے آتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس دور میں اور دوستو یہ اس کا نرمان کس طریقے سے ہوا ہے تو اس کا واسطو جو سہلیاں ہیں وہ اسلامی واسطو کلا اور مغل واسطو کلا کے طور پر اس کا نرمان کرائے گیا ہے اس مسجد کو جو کھولا گیا تھا وہ سولہ سو چھپن اس لیے میں کھولا گیا اس کی جی کیپیسٹی ہے دوستو وہ بچیس ہجار کی کیپیسٹی ہے اور آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو گگل میں اس مسجد کا مالک ساجہاں کو بتایا جاتا ہے گمبدوں کی کل تعداد تین ہے تو یہ تھا دوستو انٹرنیٹ اور گوگل طریقے کا معلومات اب ہم آتے ہیں کہ اس کے نرمان کا اصل وجہ کیا ہے دوستو سب مغل بادسہ ساجہاں ایک بار سوئے ہوئے تھے کہ ان کے خواب میں ایک مسجد دکھا اب وہ مسجد اتنا حسین و جمیل تھا کہ جس مسجد کے نرمان کرانے کا انہوں نے ٹھان لیا صبح سا جہاں اٹھتے ہیں دربار میں اپنے درباری تمام انجنئروں کو بلاتے ہیں اور مسجد کا نقصہ بنانے کے لیے کہتے ہیں تمام تر انجنئر آتے ہیں مسجد کا نقصہ دیتے ہیں لیکن دوستو چکی اگر ہمیں نے یا آپ نے اگر خواب دیکھا ہے اور مجھے اس کا ڈیجائن بنانے کو کہیں گے تو بڑا بھاری بات ہے بہت سارے انجنئر آئے تمام تر ڈیجائن پیس کیا لیکن وہ مسجد جو ساجہاں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کسی نے بھی نہیں بنایا سب ریجیکٹ ہوا جا رہا تھا اسی میں ایک ان کے دربار کا ایک انجنئر تھے جو کہ دلی کے ہی ایک اللہ کے ولی کے مرید تھے اور وہ بھی اپنا ڈیجائن پیس کیا تھا لیکن ان کا بھی ڈیجائن خارج ہو گیا تھا بڑی ٹینسن میں تھے کہ بادسہ کی مانگ کو کیسے پورا کیا جائے ایک بار اپنے پیر کے پاس گئے تو ان کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کے اور ان کے پیر نے کہا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ بادسہ نے ایک خواب دیکھا اور اسی طریقے کا مسجد بنانے کے لیے کہا گیا ہے لیکن ہم لوگ جتنا بھی ڈیجائن بنا رہے ہیں بادسہ خارج کر دے رہا ہے وہ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا تم کو وہ مسجد دیکھنا ہے وہ انجینئر کہتا ہے ہاں پھر بابا کیا کرتے ہیں اپنے مرید کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے چادر اس کے اوپر اڑھا دیتے ہیں اتنا تھا چادر اڑھانا تھا کہ وہ انجینئر وہ ساجہاں کی خواب والی مسجد کو دیدار کرنے لگا اور اس کے بعد بابا نے پوچھا بیٹا کچھ دیکھ رہے ہو تو وہ انجینئر کہا ہاں تو بولا اگر دیکھ کر تمہاں بنا سکتے ہو تو وہ انجینئر کہتا ہے جی بابا بنا سکتے ہیں تو بابا کہتا ہے تو بیٹا فوراں سے بناو پھر وہ انجینئر جو دیکھا اس چیز کی مسجد کا نرمان کرا دیا اور اس نرمان اس نقصے کو ساجہاں کے پاس وہ لے کر گیا ساجہاں دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کے بعد مسجد بن جاتا ہے مسجد بن کر تیار ہو جاتا ہے دلی کا جامعہ مسجد دوستو جب دلی کا جامعہ مسجد بنتا ہے تو سا جہاں اس مسجد کو بنانے کے بعد اس کو لوک کر دیتے ہیں تالہ لگا دیتے ہیں وہ یہ سرٹ رکھتے ہیں کہ اس مسجد کا نیرمان تو ہوا ہے لیکن جب تک پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تصریف نہیں لائیں گے میں اس مسجد کو کھولوں گا نہیں بارکیب اب سرکار پردہ فرما چکے تھے اور اتنا سولہ سو چھپن کی یہ پچاس سے لیکے چھپن کی بات ہے اب سرکار کیسے آئے بہت دنوں تک یہ مسجد بند رہتا ہے دوستو اور ایک دن سا جہاں پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے سرکار آتے ہیں اس مسجد میں سا جہاں کے خواب میں اور آنے کے بعد وہاں جو حوج ہے وہاں پر وجو بناتے ہیں اور اس کے بعد وہاں نماز ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر اتنا دیکھنا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد سا جہاں تمام لوگوں کو بلاتا ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہیں اور اس دن کے بعد سا جہاں جامعہ مسجد کو کھول دیتا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو ایک اور جانکاری دے دے کہ جس جگہ جو جامعہ مسجد کے اندر میں جو حوج موجود ہے جہاں وجو کھانا جس کو کرتے ہیں سا جہاں نے جس جگہ دیکھا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر میرے سرکار پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجو بنایا تھا اس جگہ پر پنڑا لگا دیا گیا ہے دوستو اور وہ پنڑا آج تک موجود ہے اگر آج بھی آپ جامعہ مسجد جاتے ہیں تو وہ پنڑا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہ کچھ جانکاری تھی جامعہ مسجد سے جوڑی آپ کو کئیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں شکریہ آدھا